بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچر ٹی وی کے دوستوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو رب کائنات نے قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے سور رحمان میں متعدد بار فرمایا فَبِئِ يَا لَاِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تم میری نعمتوں کو کس کس نعمت سے انکار کرو گئے کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہو گئے اللہ کریم نے بے شمار نعمتیں پھلوں کی صورت میں دوستو انسانوں کے لئے پیدا کی انہی پھلوں میں سے دوستو ایک لذیذ ترین اور خوشبودار پھل کیلہ شامل ہے آج آپ دوستوں کے لئے تھوڑی بہت چیزیں کیلے کے بارے میں لے کے آیا ہوں جو کہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں کام بھی آئیں گی کہ کیلہ کھانے سے انسان کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور اس میں کیا چیزیں موجود ہیں دوستو کیلہ ایک طاقت والا خوشبو والا ایسا پھل ہے جسے پاکستان کی سرزمین کے علاوہ دنیا کے ہر ملک میں اگایا اور کھایا جا رہا ہے ویسے تو کیلے کے بے شمار اقسام ہیں ان میں زیادہ تر جو مشہور اقسام ہیں وہ چتلی دار ڈھاکا کا کیلہ، بمبے کا کیلہ، سفری، چمپا، ٹافی اور بے شمار ایسی چیزیں موجود ہیں بے شمار قسمیں موجود ہیں جو کہ دنیا کے ہر خطے میں اگئی جا رہی ہیں کیلہ دوستو مزاج کے لحاظ سے گرمی اور سردی دونوں گرم بھی ہے اور سرد بھی ہے کیلہ کا استعمال اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے زیادہ کیلہ کھانے سے بلغم ہونے کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے دوستو کیلہ ملہ کریم نے پروٹین بھی وافر مقدار میں رکھی ہوئی ہے جو دوست کمزور جسم کے مالک ہوں ان کے بارے میں بہترین ایک نسخہ آپ دوستوں کے خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کم از کم چار مہینے تک وہ روزانہ چار کیلے ایک شیخ کی صورت میں لیا جائے کہ دودھ اور کیلے کو مکس کر کے شیخ بنا لیا جائے تو وہ بہترین ہے اگر دودھ اویلیبل نہ ہو تو کیلے کا استعمال چار سے پانچ کیلے ڈیلی کھانے والے جو دوست ہیں کمزور دوست کمزور جسم والے وہ جب اس کو استعمال کریں گے تو تین چار مہینوں کے اندر وہ واضح طور پر فرق محسوس کریں گے کہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گی اور جسم پہ خون آنا شروع ہو جائے گا کپی دک ایک بخار کی قسم ہے دوستو اس میں بالکل کیلہ جو سیاہ چھلکا جس کا ہو چکا ہو جو اندر سے بہت اچھی طرح پکا ہوا ہو اس کیلے کا استعمال کرنے سے کپی دک کے مریضوں کو بہت زیادہ آفاقہ ہوتا ہے دوستو خشکی اور گرمی کی وجہ سے بعض اوقات ہمارا گلہ خشک ہو جاتا ہے آواز بیٹھ جاتی ہے تو اس میں بھی کیلے کا استعمال ہماری آواز کو اچھا کرنے میں گلے کو تر کرنے میں اور آواز کو ٹھیک کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ایسی صورت میں بھی کیلے کا استعمال کرنا چاہیے کیلہ کھانا چاہیے کیلہ آنکھوں کے لیے بھی بہت شفا بخش ہے گرمی میں عموماً آنکھوں میں گرمی لو چلنے کی وجہ سے آنکھیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے آشوہ بے چشم کھا جاتا ہے تو دوستو کیلے کے چھلکے آنکھوں پر باننے سے اس بیماری سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ کیلے کے استعمال پیٹ کی بہت سے بیماریوں میں بھی افاقہ دیتا ہے نقصیر میں بھی اس کا استعمال بہت فائدہ مند ہے اگر آنٹوں میں جلن محسوس ہو رہی ہو تو کیلے کے پھل کو استعمال کرنے سے جلن سے بھی افاقہ مل جاتا ہے دوستو کیلے کے گودے کو اچھی طرح اگر میش کر کے اس میں سرکت شامل کر لیا جائے تو جسم کے کسی بھی حصے میں خشکی ہو رہی ہو اس پر لگایا جائے یا بال گر گئے ہوں گنج والے حصے پر لگایا جائے تو بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو بھی خشکی والا ایریا ہوتا ہے متاثرہ حصہ وہ بھی جلدی شفایات ہونے شروع ہو جاتا ہے دوستو یہ چیدہ چیدہ سے فوائد تھے جو کیلے کے استعمال سے ہم اپنی روز مارا زنگیوں میں بہت سے پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ہوگی آپ سے پھر ملاقات جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں لائک بھی کریں اور اگر کہیں پہ کمی نظر آ رہی ہو تو تنقید کرٹی سائز بھی ضرور کر رہے ہیں کومنٹس کے ذریعے تاکہ میں اپنی سکاوش کو اور بہتر طریقے سے آپ دوستوں تک پہنچا سکوں اللہ نگے مان